سب سے پہلے تمہیں کیونکہ ہماری میرے کو جب سے جمعے باری آدھنیا پردھان منتری جی نے آدھنیا مصح جی نے آدھنیا نٹا جی نے جنگ پرکار سے نٹا جی نے آدھنیا منہرلال جی نے دی ہے ہم نے نون سٹوپ کام کیے ہیں اگر میں کہوں کی کانگرس پارٹی نے وکاس کے اوپر فل سٹوپ کیا ہے اپنے دس ورسوں میں بھارتی اور جنتہ پارٹی کی سرکار نے وکاس کے اوپر نون سٹوپ کیا ہے میں اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے میں کچھ کوششن کم کرتا ہوں اگر اتنے زیادہ زیادہ نہیں تھے وہ تھوڑے میں نے سیلیکٹ کیے تھے ابھی اور بھی تھے پھر بھی اس میں سے میں نے کچھ سیلیکٹ کیے تھے وہ کوششن میں نے کیے تھے کہ ان کے اتر مجھے چاہیے ہیں اگر وہ اتنے اتر نہیں دے سکتے کوئی چار پانچ کے تو دے دیں اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار نے بارہ مارچ کو سرکت لیا بارہ مارچ سے چار اکتوبر تک ٹوٹل ایک سو بیاسی دن بنتے ہیں چار اکتوبر کو کیونکہ ووٹنگ ہے ہاں جلٹ ہے بھر جلٹ ہے ایک سو بیاسی دن بنتے ہیں ایک سو بیاسی دنوں میں لگ بھگ ایک سو اٹھائیس دن اچار سہی تاکے نکلے ہیں مجھے کل کیون دن کام کرنے کا موقع ملا ہے کیون دنوں کے اندر ہم نے ہریانہ پردیش کے ہٹ میں نون سٹاپ ایک سو چھپیس نرنے ہماری کیبنٹ نے ہماری سرکار نے لیے جس کا لاب ترنت پردیش کے لوگوں کو اس کا ملا ہے ہم نے جو بھی نرنے کیا ہے اس نرنے کو کیونٹ میں لا کر کے آرڈیننس لے کر کے آئے اور پردیش کے لوگوں کو اس کا گتی سے لاب ملے اس کو لے کر کے ہماری سرکار نے کام کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانگرس کے دس ورس بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دس ورس اور اس پرکار کا دوس پرچار کیا جا رہا ہے کہ سرکار نے کوئی کام نہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں لگا تار جھوٹ بولنے کا کام کرنے میرے کاوط یاد ہے کیونکہ یہ چٹھا بھی کافی ہے اور یہ بہت تھوڑا لے کے آئے پھر بھی کافی ہو گیا ہے پتہ نہیں آپ کتنا لمبا اس کو سننے کا مالا رکھیں گے کبھی آپ لگ جے کہنے دن یہ تو پاپی لمبا ہو گیا آپ اس کو چھوٹا کریں ایک کہوط ہے میں کہوط آپ کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں میں جب منتری تھا پچھلی سرکار میں ایک وقتی گاہوں کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ سو میٹر دو سو میٹر کی دوری پہ اپنا مکان بنا لیا کچھا راستہ تھا برسات کے سمیہ کے اندر بھگی بھی جاتے تھے ٹریکٹر بھی جاتے تھے وہ راستہ بڑا جھر جھر حالت میں ہو جاتا ہے برساتوں کے سمیہ میں کچھا راستہ ہو جاتا ہے تو ایک کانگرس کا پدہ دکھا رہی تھا اور وہ کانگرس کا پدہ دکھا رہی میرے پاس کبھی کسی کو بھیجتا بھائی منتری جی کو کہو کہ میری گھڑی بنایں ہمارا کارکرتہ آتا میں ان کی بات سن کر کے مکہاں بنایں گے کوئی بات نہیں ایک دن وہ سمیہ چل کر کے آیا مجھے کہہنے لگا کہ ہماری گھڑی بناتا ہے گھڑی بنا گئی ایک ہفتے کے اندر بناوا دی پہلے تو وہ گھر سے نکلتا تھا گارے سے جاتا تھا گارے سے گھر میں آتا تھا کپڑے بھی خراب ہوتے تھے پہنٹو جب وہ گھڑی بنا گئی سکے سے اس گھڑی کے اوپر نہ گارہ پہر کا لگ رہا ہے سکے سے گھر جا رہا ہے سکے سے آ رہا ہے اور گھڑی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ہر روز اور بولتا سرکار کوئی کام نہیں کرتے وہ سیم ادھارن کانگرس کا ہے وہ پہندر سیم اٹھا جیس سڑک کے اوپر چل رہے ہیں اس کو وہ سڑک دکھائی نہیں دے رہی اور یہ بات دوس پرچار کرتا ہوا کہ سرکار نے کوئی کام نہیں کیا یہ کانگرس بول رہی ہے کتنا جھوٹ بول رہی ہے جس سڑک کے اوپر سے نکل کر کے جا رہے ہیں وہ سڑک کانگرس کو بھپندر سیم اٹھا کو دکھائی نہیں دے رہی دوس پرچار کر رہے ہیں کہ سرکار کوئی کام نہیں کر رہی ہے میں بتانا چاہتا ہوں دس ورسوں کے اندر کیا کام کیے ہیں ان کی سرکار کے اندر دس ورسوں میں پرچی اور خرچی کے دورا پرچی اور خرچی کے دورا لگ بھر اسی ہزار نوکرییں جو بھراتے ہیں دس ورسوں میں کانگرس نے ر irgendwasیوں کی طرحیں بانٹی ہیں جیسے ر 뽑ی بانٹتے ہیں کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے ر fascinated رraphیوں کی طرحیں بانٹی ہیں پرچی اور خرچی کے دورا ہماری سرکار میں بینہ پرچی بینہ کھرچی کے ایک لاکھ پانتالیس ہجار نوکریے دی گئی ہیں موسیقی موسیقی